جی دوستو اسلام علیکم کل سولہ جون دوہزار اکیس کو جنیوہ میں صدر بائیڈن اور صدر پوٹن کی پہلی ملاقات ہوئی اور کچھ اس ملاقات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سچ پوچھئے تو میں تو صدر بائیڈن سے بہت مایوس ہوا کل کیونکہ صدر بائیڈن وہی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ پہلے صدور کرتے رہے اب تو مجھے صدر ٹرم یاد آ رہے ہیں صدر ٹرم کیونکہ تریڈیشنل پولیٹیشن نہیں تھے تو اب بھی یوں لگتا ہے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ فار بیٹر کیونکہ صدر بائیڈن تو اس دنیا کو پھر ایک کولڈ وار کی طرف دھکیل رہے ہیں اور دیکھیں نا صدر ٹرم کو یاد ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کچھ معاملات میں یقیناً ان کے نظریات سے مختلفات ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے خاص طور پر ایران نیکلیڈیر سے لنک کرنا یا پھر ایس جرسلم کو یا جرسلم کو اسرائیل کا دارالحکومت اسلیم کرنا یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں بالکل اختلاف ہے اور ہم نے اس کو اپوز بھی کیا لیکن بحیثیت مجموعی ان کا جو روئیت ہے نورت کوریا ریچ آؤٹ کرنا ان کو اور پھر تھوڑا بہت پاکستان کے ساتھ بھی معاملات کو آگے لے کر بڑھانا اغوانستان میں گو کہ ان کا یہ تھا کہ ویڈراؤ کرنا چاہیے لیکن بعد میں انہوں نے تھوڑا سوچا ایک روالے سے یہ تو ٹھیک ہی ہے لیکن کل میں صدر بائیڈن کو دیکھ رہا تھا تو جو پریس کانفرنس انہیں نے کی اسے تو یہ کوئی ایسا تاثر ملا کہ صدر بائیڈن شاید پھر اس دنیا کو اسی جو پرانی کورڈ وارٹ اس میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور اس سوڑ رشیہ کی بجائے چائنا ہوگا اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں تو یہ اور پھر باتیں جو انہوں نے کی شروع میں کہا کہ جی ہم رشیہ کے ساتھ ہیومر رائٹس کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہیومر رائٹس کا اس کا ہم بون یہ رائٹ ہوتا ہے اور ہم تو جو ہے یو ایس جو ہے اور ہم امریکنز جو ہیں لیکن یہ بھی کیا عجیب ہپاکرسی ہے کہ رشیہ میں تو ہیومر رائٹس الیکسی نوالنی بغیرہ سارے ان کو نظر آتے ہیں اور چین میں بھی ان کو لوگ نظر آ جاتے ہیں کہ ہیومر رائٹس کے مسائل ہیں لیکن حرام ہو کوئی ایک بات بھی کرتے ہوں بھارت میں کشمیروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ جو کاؤ لنچنگ ہوتی ہے جو گھر واپسی اور لف جہاد کے معاملات ہیں بھارت میں کوئی بات اس پہ ہوت کرتے ہی نہیں تو ہم کس طرح یقین کر لیں کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ ہیومر رائٹس کے چیمپئن ہیں یہ سب لوگ جو ہے بنیادی طور پر اپنے مفادات کو ہی پرسو کر رہے ہیں اور جس میں میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ کوشش ان کی یہی ہے کیونکہ اصل جو خطرہ ہے ان کو وہ چائنہ سے ہے رشیا آبیسلی رشیا کے بھی جو ہے ایمپورٹنٹ کنٹری ہے میجر پاور ہے یو این سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر ہے لیکن رشیا اکنومیکلی وہ انفرنس نہیں رکھتا جو چائنہ کا ہے اور اصل میں جو تھریٹ ان کو محسوس ہوتا ہے وہ چائنہ ہی سے ہوتا ہے اور کوشش یہی ہے اور اس سمٹ کی سگنفیکنس یہی تھی سائبر اسپیس وغیرہ میں البتہ رشیا نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے اور یوکرین کا معاملہ جہاں تک ہے وہ بھی ایک ایشو سیریس یورپ کے لیے ہے اور پھر سیریہ وغیرہ کے جو مسائل اس میں اوویسلی رشیا نے اپنا اصل رسول رکھا ہوا ہے لیکن تھریٹ جو ان کو اصل میں ہے لانگ ٹرم یو ایس کو وہ چائنہ ہی سے ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش یہ ہے کہ رشیا کو کس طریقے سے جو ہے چائنہ سے کسی حد تک دور کیا جائے یا اس کے ساتھ کم از کم ریلیشنشپ کو منیج کیا جائے لیکن جہاں تک ہیومر رائٹس کی بات ہے یا لبرلزم کی بات ہے تو یہ سارے کانسیپس تو بہت اچھے ہیں لیکن کاش یہ جو چیری پیکنگ ہے یہ جو سیلیکٹیو اپروچ ہے یہ نہ ہو اگر یو ایس واقعی اپنے آپ کو رہے تو صحیح سپر پاور اس میں کوئی شک نہیں ہے گو کہ مسائل بڑھ رہے ہیں یو ایس کے لیے لیکن یہ دیکھئے کہ صدر بائیڈن چونکہ ان کا ایک اجربہ تو ہے جو خارجہ امور ہیں موسکو یا پیوٹن سے ملنے سے پہلے انہوں نے پہلے جی سیون کی میٹنگ کی پھر نیٹو کی میٹنگ کی تاکہ جو ویسٹرن کنٹریز ان کے پیشے کھڑے ہوں اور پھر وہ جا کے بات کریں اور پوری ویسٹرن دنیا کے لیڈر کے طور پر بات کریں تو لیکن یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو ملاقات ہے کافی طویل ہوگی پانچ گھنٹے تک چلے گی لیکن بھارال تین گھنٹے کی ملاقات ہوئی پھر ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس پریزیڈن پوٹن نے کی اور انہوں نے بھارال کچھ چیزوں کے جواب دیئے کچھ چیزوں کے جواب گول کر دیئے لیکن پریزیڈن بائیڈن کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے جو جوابات دیئے وہ ایک تو ایروگنس نظر آئی اس میں اور پھر آبیسلی جو ایک سلیکٹیویٹی ہے ان کی اپروچ میں ہوئی بڑی واضح تھی اب رشیہ کے ساتھ کچھ معاملات پا گئے ہیں کہ مزید گفتگو ہوگی خاص طور پر سائبر اسپیس پہ اور آرمز کنٹرول ایشیوز پہ اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن صدر پیوٹرن نے بھی مطلب یہ ہے کہ ملاقات میں دونوں صدور نے یہی کہا کہ کوئی ہاؤسٹیلٹی نہیں تھی بڑی بزنس لائک میٹنگ تھی اور یہی ہونا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیہ کہاں تک جو ہے وہ کنسیٹ کرتا ہے اور پھر جب تک ویسٹرن نیٹو وغیرہ یہ لوگ بھی اپنے روئے ٹھیک نہیں کرتے مثال کے طور پر یہ بات کرنا کہ یوکرین کو ہم نیٹو میں شامل کریں گے تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں اور پھر جو رشیہ کے خدشات ہیں وہ پورے ہی مطلب وہ پھر جائز ہیں تو اس قسم کی باتوں سے بھی تھوڑا بہت لگتا یہ ہے کہ پریزیڈن بائیڈن اس وقت دنیا کو دھکیل رہے ہیں اگین کنفرنٹیشنل بورڈ میں لے کر جا رہے ہیں وہ یہ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور اس سے مزید خاص طور پر ہمارے خطے میں بھی پرولمز بڑھیں گے اور اس میں مزید ٹینشنز پیدا ہوں گی کس طرح معاملات چین کے ساتھ خاص طور پر کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور پھر جو انشیٹیو وہ لے رہے ہیں ڈیویلپنگ کانٹریز کے حوالے سے بی تھری ڈیو بیلڈ بیک بیٹر فور دو ورلڈ یہ جو بی آر آئے کا جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب اس میں کس حد تک ان کے پاس پیسہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں انویسٹ کریں اور کنیکٹیویٹی کریں اور اپنے لیے کوریڈورز بنائیں اور اسپیشل زونز بنائیں اب یہ دیکھنے کی باتیں ہیں لیکن کل کی جو سمٹ ہوئی ہے ابھی تک دیکھئے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کے ساتھ کچھ اس طرح سمٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہمارے پرائم منسٹر سے بھی بھی تک بات نہیں ہوئی صدر بائیڈن کی تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت آگے ہماری سفارتکاری کے لیے مشکل دن آنے والے ہیں اس لیے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا ہے اور اپنے لیے اسپیس کو مزید تنگ نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اسپیس بہت کم ہے کیونکہ ہمارے ایکنومک ایشیوز بھی ہیں لیکن جو ہے چیزوں کو ہولسٹیکلی دیکھنا اور پھر ہر ریلیشنشپ کا جائزہ لینا کہ کہاں پہ ہم اپنے آپ کو مزید سٹینٹھن کر سکتے ہیں اور اپنی اسپیس کو اپنے کلاوڈ کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آگے آنے والی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں they are up to the they are up to the challenge اور ہمیں عوام کو مایوس نہیں کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ